دیکھتی آنکھوں سلطے کارنوں کو اصرف عزبستری کا آداب زندگی کے اندر آگے بڑھنے کے لیے ہر جگہ جب ہم کہیں جاتے ہیں سب سے پہلے نمبر آتا ہے تعلیم کا تعلیم سے ہی تقدیر بدلے گی بار بار کہا جاتا ہے لیکن بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کو اس طرح سے نوکس کر پاتے ہیں بہت والدین بہت بچے اور جو لوگ نوٹس کر لیتے ہیں اس کا ساتھ دیتے ہیں اس کے ساتھ جو جاتے ہیں تو نتیجے ملتے ہیں میرے ساتھ جو بچی بیٹی رہی ہے سنگیترا اس نے تاہندگیر اکیڈمی سے آئی ایٹی جئی کی میں تیاری کی اور آج آئی ایٹی بلی میں پہنچ چکی ہے کمپیٹر سائنسز سے ملا ہے ہم دیکھ رہے ہیں اکلا میں جہاں کہیں ویڈی بھیں ہم جا رہے ہیں تاہندگی نہیں جو پوشٹر لگا رکھا ہے اس میں دو پوشٹر ہیں ایک میڈیکل کے بچے ہیں ساتھ اس نے لیا ہے اس کا پوشٹر ہے دوسرا پوشٹر دا ہے سنگیترا کا ہم دیکھ رہے ہیں جو چارہوں طرف پر نظر آ رہی ہے تو یہ اس منٹرہ ہے جو اکلا میں جگے جگے آپ دیکھتے ہیں آج ہم اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں کب سوٹا آپ نے مجھے انجنیرنگ کی طرف جانا والدین نے اپنے ماتا پیتا نے آپ کو اس طرف کیا یا آپ کے اندر سے دلچسپی تھی مجھے انجنیر ہی بننا ہے پیرنٹس تو ڈاکٹر میں مجھے انجنیر بننا ہے تو پاہدہ کا ساتھ مطلب میں ڈاکٹر بننے کا تو می ممہ بھی شروع سے یہ گلتے ہیں کہ نہیں ڈاکٹر کی طرف جاؤ ایک ہوتے ہیں نا مائنڈ میں ڈال دو اچھا کہ یہ بننا ہے تو مجھے بھی شروع میں یہ تا مائنڈ میں کی ڈاکٹر بننا ہے بہت جب میں ٹیئر کمپلیٹ کری تھی اور سب سے بات کری تو مجھے لگا کہ نہیں ڈاکٹر نہیں میں انجنیرنگ میں جادہ اچھا بیٹا کر پاؤں گی تو پھر میں نے انجنیرنگ کی لائن چوائز کی دی اچھا دہنگورو اکاڈمی سے آپ نے پوری ٹریننگ اپل لی ہے تیاری کی ہے کب یہاں پر داخل ہوئی ہیں آپ کس کلاس میں آپ کب یہاں پر انٹری نائن کلاس اس کے بعد سے لگاتار پڑھنے ہی ہیں یہ جو آپ کو ابھی جو ایلاؤٹ ہوا ہے پہلے معلوم ہوا تھا کہ آپ آئی ایٹی کانپور چلی گئی ہیں اور اب فیلال پتہ چلنا ہے کہ آپ ڈلی میں ہیں تو آپ ڈلی میں دلی آئی ایٹی سے آپ کر رہے ہیں کون سو کو ساتھ ہوئے ہیں کمپیٹر سائنس ہے کمپیٹر سائنس ہو رہا ہے یہ جو اس کی بھی جرنی ہوتی ہے جب آپ بچے ہیں آپ کو دل کہتا ہے کھلنا ہے بھومنا ہے دوستوں کے ساتھ باتیں کرنی ہے اور آپ ایک طرح سے آپ کی جو نیڈ ہوتی ہے کہ آپ کو پڑھنا ہی چاہیے اور انجنرین کر کلاس کرنا ہے تو اس کو بائلنس کیسے کر رہی تھی من تو میرے بھی گھڑتا تھا فرنس بول پہ تھی چلو کوئی بات نہیں ہے ایک دن اپنے کلاس پس کر لو کیا ہو جائے گا تو پھر یہ تھا جو میری بہدرتیوں وہ کافی مجھے الگ سے پیل ہوتا تھا کہ میں ممہ اتنا سٹرگل کر دیا ہمیں ایسے گھوم گلو جا کر کیوں نے کیسے لگے گا اگر میرا ڈیزلٹ بات میں اچھا نہیں آیا وہ فوکس جاتا تھا تو میں سارے اپنے کلاس اس بغیر سب کو بڑی ٹکتی تھی نور صرف کی ڈائریکٹر ہے یہاں پر ان کے لئے سارے بچے جو یہاں آتے ہیں پڑھتے ہیں سب ان کے سیڈنٹ ہوتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ نور صرف کا کیا ریلیشنز رہا کس طرح سے وہ انہوں نے آپ کو دیکھترے سے موٹیویٹ کیا آگے بڑھایا کیوں گے ہم بہت سے کافی اچھے موٹیویٹ بھی کرتے رہتے ہیں میں سٹوینٹ کو میں میں کافی موٹیویٹ لگتے تھا 9-10 میں تو میں نے اکنی 9-10 کی اکیڈمی کچھا پر فونسی وہ بھی کافی اچھ اور میں جو دیکھ پا رہا ہوں پچھلے 20-30 سال کے اندر انجینئرز آس طور سے آئیٹ وغیرہ کیونی بچے تاک پر رہے ہیں اور اب یہ کلچر یہ ہو گیا ہے کہ آئیٹ کرنے والا ایمی بیویس کرنے والا بھی UPSC کو ٹرائی کرتا ہے تو آپ انجینئرنگ کرنے جا ہی رہی ہیں آپ کا ڈویشن ہو گیا ہے تو کیا اس طرف بھی کچھ ابھی سے ذہن اس کے بعد میں آپ UPSC کی طرف دیا کہ کچھ رہے گی کچھ ایسا سوچ رہی ہیں سوچا تو ابھی UPSC کو ٹرائی کر دیکھتا ہے باقی آگے پلان سنجھ ہو جائیں پالیج میں تو بچوں کے لیے جو آپ کی طرح تیاری کر رہے ہیں اور بسٹرکشن کا شکار رہتے ہیں کیا کہنا چاہیں کیس طرح سے آپ نے آپ کو روکنا ہے فوکس رہنا ہے اور اشیف کرنا ہے مجھے میرے دسٹرکشن اپنا ایسے چینج کرتی تھی اپنی مردہ کو دیکھ کر کتنا سٹرگل وہ کر دیا کہ وہ اپنے سارے کام دسٹرکشن سٹھا کر اپنے ہم کے ٹائم دے سکتے تو ہم نے تس میری بچی جس آبھاؤ کے ساتھ کتا جی نہیں رہے تھے بہت بد پن میں اور بہت سارے مشکلات کے ساتھ آگے بڑھی اور نائند کلاس میں اس کو ایڈمیشن میرا اور پڑھتی رہی بچوں کے ساتھ دسٹرکشن ہوتے ہیں ان تمام فیل پود کے درمیان اس کو منیز کرتے ہو آگے بڑھی اور آج ایک مثال کائم کیا خوشی کی اس موقع پر اکیڈمی کے ڈائریکٹر نو نواز خان اور اکیڈمی کے بچوں نے سنگ سے میرے سامنے کے علاوہ پوچھ کہ وہ کہاں فیل کرتے ہیں کہ ہندگرو اکیڈمی از انسٹیٹیشن یا نو نواز خان از ای ٹیچر از اگارجن کس جگہ رول پلے کرتے ہیں تو اور میں ہمیشہ اپنی ٹیم کو بھی اپنی ٹیچرز کو یہ کہتا ہوں کہ پہلے آپ اچھ رہا ہے پھر آپ چاہے ڈاٹیں چاہے ان سے تعریف کریں بچے اس کو پوزیٹیو لیتے ہیں تو یہ بڑی بات ہے سنگے مطرہ کی کیونکہ جب شروعات سے آئی تھی بہت سائلنٹ سی کیونکہ اکیلیا سا بھی محسوس کرتی بچی اکھلا میں سیدھی سی بات ممی نے پوچھا بھی کیا اس سی کی ہو رہے گ اور وہاں سے کنسٹینٹلی جسے کہنا چاہیے پڑھتے رہنا اور تھوڑا ایک سٹیپ آگے بڑھتے رہنا نائن ٹین بہت اچھے سے کرنا پھر 11 میں یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ جہی کی طرف جانا اور پھر جہی کے ساتھ دوزار اکیس سے لگاتار نیٹ کے ریزلٹ پروڈیوز کر رہے ہیں سب ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تم آئیٹ لکھتے ہو لے کے ریزلٹ کھا ہیں تو ہمارے لئے بڑا چیلنج تھا اپنے آپ کو پرووک کرنا میرا شاک کم سے کم بھر دیں آئیٹ دیلی کو بھر دیں ہمارا بچہ وہاں کھڑا ہو تو یہ میرا شاک کم بچے آئیٹ کر رہے ہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ بھئی انہی میں سے نکلے گا نا ٹیلنٹ جتنا اگر زیادہ بچے ہوں تو زیادہ آپشن ہوگا تو کم بچوں میں سے بچوں کا ریگرس کرنا تیچرز کا ماحول بنانا تو یہ بڑی بات ہمارے پر بڑی ذمہ داری آئیت ہو جاتی ہے کہ ہم اس میں کھر آئیت رہے ہیں اور یہ بچے جب محنت کرتے ہیں اصل محنت ہی نہیں کی ہے تو ہمیں بھی خوشی ملتی ہے اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم ایک منزل تک پہنچ پائیں